واسودیوان اندہ سرسوٹی سوامی مہراز رکھی جائے ہو واسودیوان اندہ جین ہے سری دتہ پران لکھی ہے سانسکرط میں بڑی کلیشٹ ہے لیکن بہت ہی رنجک ہے دتہ پران میں بھگوان پر شرام مہا ستی مدالہ سا یدو راجہ راجہ نہوش ان کے قطائے ہیں بہت ہی سندر ہے بھگوان دتہ ترے اپنے بھکتوں پر کس پرکار کرتے ہیں اس میں ہے آدھیات میں کشہ ہے جیادہ سے جیادہ آدھیات میں کشہ ہے لیکن ان قطاؤں کے مادہم سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا جیون کا مرم راجہ نہوش کے بارے میں میں جو قطاع جو آپ کو بولنے والا ہوں سورگ میں برحمہ دیو کے پاس ایک دین وہاں کے جو اندر لوگ کے جو اندر ہے راجہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھگوان میرے دوارا برحمہ ہتیا کا پاپ ہوا ہے مجھے کچھ مارگ بتائیے کشہ ہوگا یعنی آپ کو تپسیا کرنے ہوگی اندردیو مانسرور جاتے ہیں مانسرور میں ڈپکے لگا کر پانی کے بھیتت تپسیا رت رہتے ہیں لیکن سورگ لوگ کا جو کاروبار بند ہو جاتا ہے سورگ لوگ میں راجہ نہ ہونے کے کارن انہیں یہ بھے رہتا ہے کہ اسوروں کا کئی آکرمن نہ ہو جائے وہاں کے جو لوگ پال ہے یہ وچلیت ہو جاتے ہیں اگنی دیوتا ورون دیوتا یہ برحمہ جی سے پوچھتے ہیں بروسپتی جی سے پوچھتے ہیں اب یہاں پر اندر نہیں ہے اب زیادہ دن سیہاں سن خالی رکھنا اوچیت نہیں ہے کیونکہ باقی کاروبار کون کرے گا کون دیکھے گا اس کو سب ہم تو اپنے اپنی کام میں لگے ہیں تو نارت بھی آتے ہیں بروسپتی اور نارت دونوں چرچہ کر کے یہ سوچتے ہیں یہاں پر تو راجہ نہیں ہے لیکن بھومی پر ایک مہان راجہ ہے مہان دت بھکتہ ہے بڑے ودوان ہیں اور سبی کشتر میں ان کی پیٹ ہے بھومی کا سمرات پت ان کے پاس ہے ویشش بات یہ ہے کہ سورگو لوگ کی پرابتی کے لیے انہوں نے 101 اشومیگ یگیا کرنے کی تھان لیے انہوں نے 99 یگیا کیا ہے ان کی یوگیتہ مہان ہے اگر ان کو اندر بنائے جائے تو اچھا ہوگا تو یہ جو لوگپال جو دیو ہے اگنے دیو ورون دیوتا اور ان کے ساتھ یکشہ کننات یہ سبھی ایک دن راجہ نہوش کی ہاتھ ہے راجہ نہوش کو بڑا آشری ہوتا ہے لوگپال میری پاس آئے تو لوگپال یہ کہتے ہیں راجہ آپ سورگو میں آئیں گے اور ہمارا راجپاٹ سمالیں گے آپ ہمارے راجہ کا اندرپت سمالو راجہ نہوش کو بڑا آشری ہوتا ہے اندرہ تو بہت بڑا ہے یعنی اندرہ کا سارا کاروبار مجھے سمالنے کے لئے ملے گا یہ سب سن کر کے اسے بڑا حرش ہوتا ہے لیکن حرش کو چھپا کر وہ لوگپال سے گہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو میں آؤں گا اور لوگپالوں کے ساتھ میں سورگو لوگ نکل جاتے ہیں سورگ میں جانے کے بعد بروس پتی جی سے ملتے بروس پتی جی ان سے کہتے دیکھئے راجہ آپ تو یہاں کے اندر بنیں گے لیکن اس کے لئے تنیک رکنا ہوگا کوئی ایک شوب مورت دیکھ کر آپ کا ابھیشک ہوگا اس کے بعد میں آپ یہاں کے راجہ بنیں گے آپ تو راجہ کس پرکار کاروبار کرتا ہے اس کے بارے میں آپ تو جانتے ہی ہو کیونکہ پرتی پرکے آپ سمرات ہو یہاں بھی اسی پرکار کاروبار کرنا ہوتا ہے راجہ نے کہا ٹھیک ہے کاروبار تو میں کر لوں گا اور کیا کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا اسوروں کا اگر آکرمن ہوا تو آپ کو روکنا ہوگا ان کو مار گرانا ہوگا اور سبھی جو کاروبار ہے وہ آپ دیکھیں گے ہی راجہ واپس پرتیو پر آیا پرتیو پر آیا ایک انوستان انہوں نے کیا بھگوان دتہ تریجی کا ان انوستان کے مادیم سے انہیں اور بھی شکتی پرابت ہوئے انہیں تو دتک روپہ تھی ہی وہاں سے بلائے آیا سورگ سے پھر اس سورگ لوگ گئے ایک دن اندر کا سیہاں سن انہیں ملا انہیں وہاں کیوں راجہ بنے راجہ بنے اب تو سورگ کے راجہ بنے بھومی لوگ پر تو ان کا ایراز تھا مہان راجہ ہو گئے راجہ نہوش کو پھولے نہ سمائے راجہ نہوش کے سامنے اندر لوگ میں جو سبھا تھی اندر سبھا اس میں مین کا رمبہ ناج تھی گندر وکندر سنگیت بجاتے گیت گاتے بڑے نگارے بستے اس سب وہاں پر چلتا تھا بڑا آنند تھا روش کا سورہ پان تھا سوم پارشن تھا انہوں نے کبھی اس کی کلپنا بھی نہیں کی تھی یہ سب بھوک اپنے لئے آئیں گے لیکن انہیں اس سب آنائز پرافت ہو ہوا لیکن ان کے من میں ایسا وچار آیا اس سبھا میں سیہا سن پر میں اکیلا بیٹھتا ہوں اس سنگھا سن پر میرے ساتھ اندرہ کے ساتھ اندرانی ہو تو بہت اچھا آئے گا مجھا جسا پاروٹی شیو جی کے ساتھ ہے برمانی برمہ دیو کے ساتھ ہے ویسا اندرانی میرے ساتھ ہوگی تو بہت مجھا آئے گا پتیورتاستری ہوں میں پروے اندرہ کی پتنی ہوں میں آپ کی پتنی اندرانی تو نہیں ہو سکتی راجہ نے اس بات کو تھوڑا ہلکے میں لیا لیکن بعد میں ان کے مند میں آیا میں یہاں کا اندرہ ہونے کے باوجود میرے باتوں کو نکارے جا رہا ہے انہوں نے پھر لوگ پال کو بھیجا اور تیکھے شبدوں میں یہ جتایا کہ اندرانی کو میرے پاس آنا ہی ہوگا لوگ پال کا ایک دیو وہاں پر گئے انہوں نے رانی کو سب باتوں کو بتایا اب شچی دیوی نے کہا ٹھیک ہے لیکن میری ایک شرط ہے جو سبترسی ہے سبترسی مہان تپس ہوئی وہ اگر ان کی پالکھی دھوک کر کے ان کو میری پاس لے آئیں گے تو میں ان کے اندرانی بنوں گے لوگ پال سندیش لے کر آیا راجہ نہوش کو بتایا آپ کو پالکھی لے کر بلایا ہے لیکن آپ کی پالکھی جو ڈھونے کے لیے سبترسی لگیں گے سبترسیوں کو بلا لیا راجہ نہوشنا راجہ نہوش تو اندردیو تھے وہاں کے اب ان کا کہا تو سننا ہی تھا سبترسیوں کو سبترسیوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اگر کہتے ہیں تو ہم آپ کو آپ کی پالکھی لے کر چلیں گے اور سبترسی پالکھی لے کر کے پالکھی تو سجی دھجی تھی سامنے نگاڑا سنگیت بستا اور راجہ نکلے راجہ ساج سنگیت نکلے اندرانی کے طرف جانے کے لیے اب یہ جو بڑے سبترسی دھیرے دھیرے چل رہے تھے تو راجہ کو بہت کرو دایا ارے آپ سر پر سر پر ایسا بولتے ہیں ایسا بول رہے تھے راجہ اس کا مطلب ہے جلدی چلو جلدی چلو جلدی کرو تو اگستی روسی اور بھی دھیرے چل رہے تھے تو گھسے میں اب تو اندر بنے تھے مد چڑ گیا تھا اہمکار کی بانی تھی انہوں نے ایک لات اگستی روسی کو مار دی اگستی روسی نیچے گر گیا باقی روسیوں کو بھی گروہ دایا اور سب نے وہ پالکھی وہیں رکھ دی اگستی روسی وہاں پر کھڑے ہو گئے بڑے کرود میں بھرے تھے انہوں نے کممنڈل کا جل اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا راجہ بڑا سرب سرب کرتا ہے اہمکار میں بھرا ہے دیکھئے سرب بن جائے گا تو جا بھومی پر گر جا سرب بن کر شاہ پوانی اچھا انے کے بعد راجہ کی راجہ کی تو ہوا نکل گئی ہڑ بڑا گیا اور انہوں نے اگستی جی کے پاو پکڑے بولے روسی دے مجھک شما کیجئے آپ میری یہ یاچنا ہے میں کسی یاچنا کو نئی شکار نہ چاہتا آپ نے ہم لوگوں کو اپمانیت کیا ہے لیکن بہت دیر تو کوئی بنتی کرتے رہا اور اس نے کہا کہ کوئی اپور مجھے دے دو اس سے نکلنے کوئی مارگ مجھے دے دو ٹھیک ہزاروں ورش تک آپ سرب بنے رہیں گے بھومی پر جب بھومی پر پانڈوں پیدا ہوں گے ان کے جو جیشت بندی یو دھیشتیر راجہ دھرمہ راج کے اوتار ان سے آپ کا وارتہ لاپ ہوگا آپ کے پرشنوں کا اوتر دیں گے جب آپ کو مکتی ملے گے ایسے ہی سمائے بیتا گیا وہ تو سرب ہو کے نیچے سرب سے نیچے گری بھومی پر اور ازگر بن کر ادھر ادھر سرب نہیں لگا جب مہا بھارت کال آیا ون پروہ میں یہ بتا گیا ہے مہا بھارت میں پانڈا ون میں تھے بھیم سکار کے لئے نکلا تھا تو کوئی ازگر نے اسے جکڑ لیا ازگر اتنا اتنا بلوان تھا کہ بھیم کو جکڑنے کے بعد میں بھیل بھی نہیں سکتا تھا بھیم بار بار یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے کئی پہاڑوں کو اکھاڑ پھیکا ہے کئی ہاتھیوں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے دبو چاہے لیکن میری شکتی اس کے سامنے کشن ہو گئی یہ کیسا ہوا بڑا ہی اسے آشر لگا بھیم سبح سے شام تک جکڑے رہا بھیم بار بار اسے پوچھتا تھا آپ کون ہو مجھے کیوں آپ نے پکڑا ہے تو آزگر کے موک سے منشوانی نکلی میں راجہ تھا بھومی پر سمرات تھا آپ کا میں پروج ہوں راجہ نہوش لیکن شراب کے کارن اس بھومی پر میں آج سرپ کے روپ میں ہوں آپ کے جیشتبندو یودیشتھر جو بھگوان یمراج کے اوتار ہے وہ جب یہاں پر آئیں گے اور میرا سمادھان کریں گے میری پرشنہ کو اتر دیں گے تو مجھے مکتی ملنی والی ہے اس لئے میں نے آپ کو جکٹ رکھا آپ کو جکٹ رکھا تو آپ کو ڈھونٹی ہوئے نشید روپ سے یہاں آئیں گے مجھے وشواف سر اور یہ سج بات ہے بھیم کو ڈھونٹے 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 یودیشتھر وہاں آیا یودیشتھر نے بڑے ازگر کو دیکھا اور بھیم کو جکڑا ہوا دیکھا لیکن انہیں یہ آشر لگا کہ بھیم کو ایک معمولی ازگر کیسا جکڑ سکتا ہے تو انہوں نے ازگر سے کہا ازگر دیوتا آپ کون ہو آپ کا وارتو و روپ آپ پرگٹ کیجئے منوشے وانی سے ازگر بولنے لگا یودیشتھر جی آپ ایک مہاں راجہ ہو میں کچھ پرشن پوچھنے والا ہوں آپ اس کے اتر دینا لگبت کچھ پرشنوں کے اتر انہوں نے پوچھے اس کا سمادھان یودیشتھین نے کیا سبھی پرشنوں کے اپنے کرموں کا پھل بھوگا جیسی کرنی ویسی بھرنی اس لئے کرم اچھا کرو آپ کو اچھا پھل ملے گا آپ اگر اپنے کرموں کو بھگوان سے جوڑو ان کے سمرن میں کرو اہم اپنے آپ نکل جائے گا اور برابر یہ ہوتا ہے تو جو بھگت ہوتا ہے وہ اگر پربو میں رتھ ہو کر کہ کارے کرتا ہے تو کوئی گلت کارے کر ہی نہیں سکتا ایسا ہے